بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لکھ رہے ہوں جو کہ بینک الفلا میں جاب آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئے ہوئے ہیں کتنی جاب آئے ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے آپ نیو چینل کو سبسکرائب لازمی کا دینا ہے دوستو اس میں جاب آئے ہوئے ہیں فریش گریجویٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں ٹیک وائز ٹرینی پروگرام کی جاب ہے کوالیفیکیشن جو ہے گریجویشن ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد ایج ریکوئرمنٹ دیکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ ایکسپیرینس دیکھ سکتے ہیں پریفر فریش گریجویٹ فریش کیڈیڈیٹ کین بھی اپلائی اس کے بعد نیکسٹ اس کی مزید اسٹرکشن آپ نے ریڈ کا لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اوپن کا لینہ ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ ساچ کا لینی ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارٹ جابز نیکسٹ الارٹ جاب نیکسٹ لے کے آپ نے ساچ کا لینہ ہے جب ساچ کریں گے دوستو آپ کے سامنے فرسٹ افال یہ دیکھیں دوستو یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد یہاں پر پہلی پہلی جاب جو آئی ہوئے بلکل نیو جاب ہے فریش گریجو ایٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈ جو ہے یہاں پر اپنا ایڈ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ایڈ دیکھنے کے بعد آپ نے اس کی مزید یہ ڈیٹیل دیکھ لینی ہے یہ دیکھیں دوستو آپ اس ایڈ پر کلک کر کے اس کو جو ہے یہ کالیفیکیشن وغیرہ یہاں پر میچ کر سکتے ہیں اور اس کی لاس ڈیٹ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے ٹریک وائز ٹرینی پروگرام ہے گریجوئیشن ہونی چاہیے اور فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی مزید انسٹرکشن آپ نے ریڈ کر لینی آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر یہ آپ کو اپشن نظر آ رہے کیریئر کا تو آپ نے کیریئر کی اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کیریئر کی اپشن پر دوستو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ پیج اوپن ہو جائے گا جو کہ جاب بلکل آئی ہوئے ہیں پینکل فلا کا جو پیج جہاں پر آئی ہوئے ہیں جاب وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے بلکل نیو جاب آئی ہوئے ہیں اور مزید بھی جاب یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو جاب ہیں یہ آپ جو ہے فریش یہاں پر جو ہے بلکل نیو جاب ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی یہاں پر منشن ہے اور نیکسٹ یہاں پر جو ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ہر جاب کے سامنے یہاں پر اپلائی نو کا اپشن ہے یہ دیکھیں دوستو یہ زون کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اپلائی نو کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپر ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے ایک فارم آ جائے گا جس کو آپ نے فیل کر لینا ہے سب سے پہلے آپ کی یہاں پر جاب آ جائے گی جس پر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد فاسٹ نیم دیں گے لاسٹ نیم دیں گے فادر نیم دیں گے اس کے بعد سلیکٹ جینڈر یہاں پر اپنے جینڈر سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ میل ہیں یا فی میل ہیں تو آپ نے یہاں پر ایک کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے سلیکٹ پریفر سیٹی ٹو ورک یعنی کہ آپ نے وہ شہر سلیکٹ کر لینا ہے جہاں پر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو انٹرسٹ ہے جی شہر میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے تو جو بھی آپ کے نزدیک وہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آئی ڈی کا نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے جو کہ ویڈاؤ ڈیشز کے ساتھ ڈیشز اس میں نہیں ڈال لیں یہاں پر دیکھیں دوستو یہ جو ہے اس اگزمپل کے طور پر یہاں پر دیا بھی ہویا ہے کہ ڈیشز اس میں نہیں ڈال لیں اپنا ہائیڈی کا نمبر دینا ہے اس کے بعد کینڈیڈیٹ اڈریس اپنا بتانا ہے کہ آپ کا اڈریس کیا ہے ہائیڈی کارڈ والا بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد سلیکٹ کنٹری ہے اپنا کنٹری بتانا ہے اور سلیکٹ پروینس صوبہ اپنا سلیک کا لینا ہے کہ آپ کا صوبہ کون سا ہے اس کے بعد صوبہ سلیک کرنے کے بعد سیٹی اپنا شہر سلیک کا لینا ہے آپ کا شہر کون سا ہے اس کے بعد ڈیٹ آم بات ہے جو ہے یہاں پر کلینڈر میں سے ہی چوز کریں گے یہاں پر کلک کر کے آپ کے سامنے کلینڈر آئے جائے گا سب سے پہلے یہ سلیک کا لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے منتھ اور دے آپ نے سیٹ کا لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر سیل فون سیل نمبر آئے اپنا فون نمبر دیں گے اس کے بعد ہوں فون نمبر گھر کا نمبر دینے چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں ایمیل آڈرس دیں گے اس کے بعد سلیکٹ ڈگری لیول تو اپنا ڈگری لیول یہاں پر سلیکٹ کر لیں گے کہ بیچلر ڈگری ہے یا پھر کوئی ہو رہا ہے اس کے بعد سلیکٹ پر ڈگری کمپلیٹ ہے ناٹ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کی degree complete ہے یا نہیں ہے تو یہاں پر اگر complete ہے تو complete کریں گے اگر نہیں complete تو not complete کریں گے اگر اس کے بعد Selected degree level آپنا degree level بتائیں گے کہ آپ کا degree level کیا ہے degree level select کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے degree specialization بتانی ہے کہ آپ کی degree کس چیز میں specialization ہے یعنی کہ آپ کی degree کا main subject کونسا ہے اس کے بعد Next Select University آپ نے UST select کا لینی ہے جہاں سے آپ نے degree کی اس یونسٹی سے آپ نے دیگری کی اس یونسٹی سے آپ نے جو ہے اس یونسٹی کو یہاں پر سلیک کر لینا ہے اگر آپ کے یونسٹی اس لسٹ میں نہ ہے تو آپ جو ہے کوئی اور آدھر کا اپشن بھی موجود ہوتا ہے اس پر کلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ یہاں پر جو ہے سلیکٹ دیگری سکور بتانا ہے کہ آپ کی دیگری کا سکور کیا ہے تو یہاں پر آپ نے سلیک کر لینا ہے جو بھی آپ کا دیگری کا سکور ہو یعنی کہ کتنے سی جی پی آپ کی ڈگری میں حاصل کی آپ نے تو وہ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیلیکٹ ڈگری لیول ہے تو آپ نے ڈگری اپنی کا لیول بتانا ہے کہ ماسٹر لیول ہے یا پھر گریجویشن لیول ہے تو آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں اس کے بعد سیلیکٹ ڈگری کمپلیٹ آنات یعنی کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہے پھر نہیں ہے اس کے بعد انٹر ڈگری ٹائٹل یہاں پر آپ نے ٹائٹل بتانا ہے آپ نے ڈیگری کا نام بتانا ہے کہ کون سی ڈیگری ہے آپ کے پاس تو یہاں پر اگزمپل کے طور پر بھی لکھا ہوا ہے اس طرح آپ بتا سکتے ہیں اس کے بعد ڈیگری سپیشلیزیشن یہاں پر پھر سے پوچھ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر پھر سے انٹر کرنا ہے اس کے بعد انٹر انسٹیوشن ہے ادارے کا نام بتائیں گے جیس ادارے سے آپ نے ڈیگری کی تو پہلے جو ہے سلیک کیا تھا یہاں پر آپ نے مینولی انٹر کرنا پڑے گا اس کے بعد ناکسٹ یہاں پر جو ہے انٹر ڈیگری سکور ہے تو آپ نے ڈیگری کی سی جی پی یہاں پر انٹر کرنی ہے اس کے بعد یئر آف ایکسپیرینس آپ نے اپنا ایکسپیرین بتانا ہے اگر آپ ایکسپیرین رکھتے ہیں تو یہاں پر کتنے سال کا ایکسپیرین رکھتے ہیں تو یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اگر ایکسپیرین نہیں رکھتے تو فریش کے اپجن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد نیکٹ current job title آپ نے موجود آپ نے job کا title دینا ہے کہ اگر آپ ہی کوئی job کر رہے ہیں کوئی experience رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے وہ enter کرنا ہے جو job کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کے بعد current organization یعنی کہ اس ادارے کے نام بتائیں کہ جہاں پر آپ job کرتے تھے اگر آپ یہاں پر جو ہے fresh یہاں پر کر لیں گے کہ جو ہے فرشوں کو experience نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو یہ information نہیں دینی پڑے گی experience والی ہے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر disability ہے اگر آپ معذور ہیں تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ جو ہے یس میں معذور ہوں اگر آپ معذور نہیں ہیں تو یہاں پر نو کر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر آئی ایم نارٹ ریبورٹ کے اپشن پر کلک کر کے ساب میٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طرح آپ نے بینک کل فلا میں جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفارمیشن مزید جاب کے لیٹے آپ تک انفارمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچ تھی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ